اسلام علیکم فرینڈز تو فرینڈز امید ہے آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے تو کچھ دنوں سے ڈسکشنز ہو رہی تھی کہ ڈش کے سامنے کتنی دور تک کوئی رکاوٹ ہو تو آپ کے پاس سگنل کی ڈسٹریبنس آتی ہے تو اس سے مطلق کافی دوستوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کی لیکن بہت سے دوستیں جن کو اس کے مطلق زیادہ رہنمہ نہیں ہو پا رہی تھی تو میں نے سوچا چلیں آج ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دیتے ہیں آپ دوستوں کی رہنمہ کے لیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اوپن کی ویس ایٹ بیم ویب سائٹ تو یہاں پہ میں نے 13 ایسٹ کی وائیڈ بیم سیلیکٹ کی ہے اس کے بعد جو میری لوکیشن ہے میں نے پری لوکیشن سیلیکٹ کر لیا یہاں پہ یہ لوکیشن سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کا اگلا پروسیس ہے اس ٹیپ کے اندر یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو ایک نظر آ رہا ہوگا ایلیویشن اینگل یہ دے رہا ہے 15.8 یہ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اس لوکیشن کے اوپر اپنی ڈش کو سیٹ کریں گے تو آپ کے پاس 15.8 ڈگری اینگل کے اوپر آپ کے پاس یہ 13 ایسٹ کے سنگنل رسیب ہوں گے یہاں سے آپ نے 15.8 پہ کرنے ہے اس کے بعد یہ ویب سائٹ ہے سیٹ اومس ڈوٹ کونگ یہاں پہ آپ کو ایک بلوگ ملتا ہے جس کے اندر کلیکلیشن دا کلیرنس آف این اوبسٹریکشن یہ آپ کو یہاں پوری کلیکلیشن دی ہوئے یہاں پہ آپ نے کوئی زیادہ کام نہیں کرنا صرف آپ نے دو فگرز پوٹ کرنی ہے تو آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے سامنے کلیر ڈسٹنس کتنا ہونا چاہیے اب جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس 15.8 دیا گیا ہے اس کا ڈگری تو یہاں پہ میں اس کو 15.8 کرتا ہوں اس کے بعد ہائٹ آف اوبسٹریکشن ٹھیک ہے یہ میٹرز میں دی ہوئی ہے مثال کے طور پہ کہ میرے پاس سامنے کوئی دس فٹ کی دیوار ہے تو دس فٹ کو میٹرز میں کریں تو 3.281 بنتا ہے یہ 3.281 لے کے اس کو ہم کیلکلیٹ کرتے ہیں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ ڈسٹنس تو کلیر اوبسٹریکشن کے 11.59 میٹر سپیس میرے ڈش کے بالکل سامنے کلیر ہونی چاہیے اگر میں نے پروپر سہی نرسیف کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ 11.59 جو ہیں بنتے کتنے ہیں فٹ یہ دیکھ لیتے ہیں میس کے 38 فٹ میرے پاس سپیس فرنٹ پہ کلیر ہونی چاہیے پھر میں پاس یہ دس فٹ کی ہیڈ پہ کوئی چیز لگی بھی ہو تو مجھے تنگ نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی اس کی کیلکلیٹشن ہے جو دوست پروپر کیلکلیٹشن یا پھر اپنے ایریز کے لئے آسے ہو کہ سامنے چیز آ رہی ہے وہاں سے پرشان ہے تم کو سمجھ نہیں آ رہی کر کیا کریں تو وہ اس ویب سائٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں تو اپنی اپنی بھی رہنو میں ہی کر سکتے ہیں جو دوستوں کو نہیں بتا ہوئے ان کی بھی رہنو میں ہی کر سکتے ہیں ویڈیو دکھا کے ان کو تو سیمپل سی چیز ہے آپ دوست یہاں پہ جائیں جا کے اپنی ویلیوز پڑھ کریں آپ کو آپ کے ڈش کے سامنے کتنی کلیر سپیس چاہیے اس کی سارے انفرمیشن ملے گی جزاک اللہ علیہ السلام علیکم